اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی ناظرین پروگرام سچ تو یہ ہے میں خوش آمدید آج ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ایک اور برانچ کے بارے میں جانیں گے جو کہ ہے سی او مطلب سرچ انجن آپٹیمائزیشن اور یہ بلوگ یا ویب سائٹ کے لیے کیوں ضروری ہے یہ سوال اکثر بہت سے نئے بلوگرز کو پریشان کرتا ہے آج کے اس ڈیجیٹل دور میں اگر آپ کو لوگوں کے سامنے آنا ہے تب آن لائن ہی ایک وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آپ جہاں ایک ساتھ لاکھوں لوگوں کے سامنے خود کو پیش کر سکتے ہیں مزید تفصیلات جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایشین ٹریڈ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے شکریہ آئیے جانتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہم سب ہی لوگ اپنے آرٹیکل کو گوگل کے سرچ انجن میں سب سے اوپر لانا چاہتے ہیں سرچ انجن کیا ہے؟ یہ تقریباً آپ سب کو ہی معلوم ہے ہم گوگل کا ذکر اس لیے یہاں کرتے ہیں کیونکہ بہت سے سرچ انجن جو ہمیں ہمارا نزیجہ دیتے ہیں جیسا کہ یاہو، بینگ، یینڈیکس ان سب سے مشہور ہے اس کے علاوہ ایسی او کی مدد سے ہم اپنے آرٹیکل کو گوگل کے سرچ انجن میں نمبر ون پوزیشن پر لا سکتے ہیں یعنی کبھی آپ گوگل میں کوئی کیورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے متعلق ریزرڈز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سب ہی ریزرڈز بلوگ یا ویب سائٹ سے آتے ہیں جو سرچ کا نتیجہ ہم سب ہی سے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے نمبر ون یعنی وہ رینگ ہوا ہوتا ہے سب سے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے کسی بھی پوسٹ یا آرٹیکل کو نمبر ون پر رینگ کرانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا بلوگ یا آرٹیکل نمبر ون پر ہی رہے تو آپ کو ایک سی او کا استعمال آنا چاہیے یعنی آپ کی پوسٹ نمبر ون پر ہے تو اسے زیادہ ٹرافک آنے لگے گی جو آپ کو اور آپ کی سائٹ کو مشہور کر دے گی اسے صاف ظاہر ہے کہ آپ کا بلوگ یا ویب سائٹ سرچ انجن میں سب سے اوپر ہے تو انٹرنیٹ سارفین سب سے پہلے آپ کی پوسٹ کو کلک کر کے دیکھیں گے اور جانیں گے کہ یہ جو نتیجہ گوگل انہیں دے رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں اس سے آپ کی سائٹ یا بلوگ میں زیادہ ٹرافک بڑھے گی اور آپ کو آمنی بھی زیادہ ہوگی کیونکہ لوگ زیادہ ہوں گے تو ٹرافک بھی زیادہ ہوگی اور ٹرافک زیادہ ہوگی تو آمنی بھی زیادہ ہو سکے گی وہ چاہیں گوگل ایڈسن سے ہو یا افیلیٹ مارکٹنگ سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی پر پروگرام سچ تو یہ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پھش کیجئے شکریہ جی تو ناظرین آپ کو ہم یہاں بتاتے چلیں کہ ایسی ایو کیوں ضروری ہے فرض کریں آپ نے ایک بہترین ویب سائٹ بنائی ہے کسی بھی کیٹگری میں اس کی ویب سائٹ کے اندر ہائی کوالٹی کانٹینٹ بھی موجود ہے لیکن آپ نے اپنی ویب سائٹ کا ایسی ایو نہیں کیا تو وہ ویب سائٹ لوگوں تک پہنچے گی ہی نہیں تو پھر لوگ اس ویب سائٹ پر وزٹ کیسے کریں گے لوگوں تک اپنی ویب سائٹ کو پہنچانے کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے اپنی ویب سائٹ کا بہترین ایسی ایو کرنا اگر اپنے بلاغ یا ویب سائٹ کا ایسی ایو نہیں کرتے ہیں پھر تو ویب سائٹ یا بلاغ بنانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے ایسی ایو کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے یعنی ایک بار آپ اس کے بارے میں جان لیں تو آپ اپنے بلاغ یا ویب سائٹ کو سنچ انجن میں ٹاپ پر لاسکتے ہیں اپنے بلاغ کا درست ایسی ایو کرنے کے بعد آپ کو گوگل میں رینک کرنے سے گوگل خود بھی نہیں روک سکتا یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی ایو کی ٹائپز کتنی ہوتی ہیں مطلب ایسی ایو کی کتنی اقسام ہوتی ہیں ایسی ایو کی دو طرح کی اقسام ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آن پیج ایسی ایو اور ایک ہوتی ہے آف پیج ایسی ایو آن پیج ایسی ایو کا کام آپ کے بلاغ یا آرٹیکل میں ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کو اچھی طرح سے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اور جو یوزر فرنڈی ہو SEO کے رول کو فالو کر کے اپنی ویب سائٹ میں theme یا template کا استعمال کرنا اچھا سا content لکھنا اور main keywords کو استعمال کرنا جو کہ search engine میں سب سے زیادہ تلاش کی جاتی ہوں آپ کی post SEO friendly ہونی چاہیے یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ SEO friendly post کیسے لکھیں یعنی آپ blog یا website پہ blog لکھ رہے ہیں تو keyword کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوں گے وہی سے keyword کا استعمال کر کے پیچ میں صحیح جگہ پر شامل کرنا چاہیں جیسا کہ title, meta description, subhanding اور content میں keyword کا استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے اسی سے google کے search engine میں آپ کے blog جلدی شائع کر کے رینک ہوں گے اب ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی معلومات کچھ اہم points جس کی مدد سے آپ اپنی ویب سائٹ یا blog کی on page SEO بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آتی ہے ویب سائٹ کی speak ویب سائٹ کی رفتار ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے آپ کے ویب سائٹ میں ایک سروے کے مطابق کوئی بھی سارف زیادہ سے زیادہ پانچ یا چھ سیکنڈ ہی کسی blog یا ویب سائٹ پر رہتے ہیں یعنی آپ کی ویب سائٹ یا blog کی speed سوست ہوگی اور آپ کی ویب سائٹ کھولنے میں زیادہ time لے رہی ہے تو جو آپ کی ویب سائٹ کو کھول رہا ہے وہ اسے چھوڑ کر کسی اور ویب سائٹ پر چلا جائے گا شاید آپ بھی ایسے کرتے ہوں گے تو اسی لیے اپنی ویب سائٹ کی speed کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی ویب سائٹ یا blog جلدی open ہو یہاں کچھ tips ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں آسان اور پرکشش theme کا استعمال ہوم پیج پر زیادہ اشتہارات نہ لگائیں زیادہ post بھی اپنے ہوم پیج پر نہ دکھائیں SEO friendly image بنائیں تصاویر کا size کم سے کم رکھیں user friendly اور SEO friendly plugins کا استعمال کریں اپنی ویب سائٹ پر on page SEO tip میں نمبر دو پر آتا ہے navigation آپ کی ویب سائٹ کی اپنی بلاغ یا ویب سائٹ کو اس طرح سے arrange کریں کہ کوئی بھی کہیں بھی آسانی سے پہن سکے اور کچھ بھی دیکھ سکے نمبر تین پر آتا ہے title tag اپنی ویب سائٹ کا title tag بہت ہی اچھا لکھیں تاکہ جو بھی اس کو دیکھے تو فوراں سے کلک کر دے اپنی ویب سائٹ میں title tag ویسے تو 100 لفظ تک لکھ سکتے ہیں لیکن 65 پر کے بعد وہ نظر نہیں آتا تو زیادہ لکھنے سے فائدہ نہیں ہے اسی اپنے title tag کو پرکشش اور صرف پینسٹ الفاظ تک محدود رکھیں on page SEO میں مزید آپ کی URL پوسٹ بھی کنسیڈر ہوتی ہے کہ اپنی URL پوسٹ ہمیشہ کوشش کریں کہ چھوٹا رکھیں انٹرنل لنکس بھی دیں اپنے tags کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اپنے content اور heading میں بھی main keywords کا استعمال کریں اب جتنے مناسب طریقے سے اپنے keywords کا استعمال اپنے content میں کریں گے آپ اتنی ہی جلدی نظر آئیں گے لوگوں کو یہ تو on page SEO اب آپ کو بتاتے ہیں کہ off page SEO کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور بہتر بنایا جاتا ہے off page SEO کا مقصد آپ کی website یا blog کو دوسری website کی نظروں میں لانا ہوتا ہے کچھ اہم tips اس کی بھی آپ کو دے دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے search engine submission اپنی website کو search engine میں صحیح سے submit کروائیں اگلا ہے book marking اپنے blog یا website کے page اور post کو book marking والی website میں submit کریں یہاں پر آپ پی آر ڈائرٹری سبمشن بھی کر سکتے ہیں social media آپ مختلف social media کے پلیٹ فارمز پر جا کر اپنی post اور social media پر profile بناتے ہیں اور اپنی website کا لنک دیتے ہیں sites آپ سوالات اور جوابات والی sites پر جا کر کوئی بھی سوال کر کے وہاں پر اپنے web Q&A site کا لنک شامل کر دیں blog commenting اپنے blog سے متعلقہ blog پر جا کر اگر آپ اپنی website کے لنک کو وہاں کمنٹ کر سکتے ہیں اگلا ہے guest posting آپ اپنی website سے متعلقہ blog پر جا کر admin سے رابطہ کریں اور guest post کر سکتے ہیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس سے آپ کو دو follow back لنک مل سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھی کچھ SEO کے بارے میں اہم معلومات SEO blogging کی جان ہوتا ہے اس لیے کیونکہ آپ کتنا بھی اچھے موضوع پر جتنا بھی اچھا لکھ لیں گے لیکن وہ post تب تک رینگ نہیں کرے گی جب تک اس post کا SEO دوسر طریقے سے نہیں ہوا ہوگا امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا دیکھتے رہیے ایشین ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے اللہ حافظ ٹری ٹری اس کے بارے میں